یہ گئیز یہ میں ساتھ میں جوئے الیکٹرک کا ونف ایکو الیکٹرک سکوٹر اور لک اینڈ ڈیزائن کے معاملے میں یہ سکوٹر آپ کو کافی زیادہ زبرزست لک آفر کرتا ہے ساتھی پریمیم کلرز میں آتا ہے دیکھ سکتے ہو آپ میٹ بلیک کلر کے اندر میرے ساتھ میں سکوٹر ہے اور کیا کچھ آپ کو اس سکوٹر میں ملتا ہے کیا فیچرز سپیسیفیکیشنز ہیں کتنی آپ کو رینج ملے گی کیا سپیڈ میکسیمم آپ اچیو کر سکتے ہو آپ سے زیادہ ضروری چیزیں کیا ہے اس کی قیمت اور کتنی آپ کو اس پر سبسیڈی ملنے والی ہے سب کی بات کریں گے ہم اس ویڈیو میں آپ سے ریکوست کروں گا یہ ویڈیو لاست تک دیکھیں پسند آئے تو لائک کیسے گا اور چنل پر پہلی باہر آ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن بیل کو اون کریں تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیزائن اسٹائل کے ساتھ میں کیا کچھ فیچر کمپنی یہاں پر آفر کرتی ہے تو فرس اگر آپ دیکھو گے اسکیٹ LED DRL یہ یہاں پر کافی زیادہ زبردست لوگ اس کو آفر کرتے ہیں میٹ بلیک کلر کے اندر یہ اسکوٹر ہے پریمیم کلر آپ کو ملتا ہے ساتھ ہی یہ DRL آپ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ زبردست لوگ دیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو نیچے بھی DRL اس اسکوٹر میں ملتے ہیں جو ای بائک کی برینڈنگ آپ کو یہاں پر مل جائے گی نمبر پلیٹ پوزیشن آپ کو یہاں پر ملتی ہے یہ ہائی سپیڈ کیٹیگری کے اندر آتا ہے تو ریجسٹریشن اس کا ہوگا گرین کلر کی پلیٹ آپ کو ملے گی جس کو آپ کو انسٹول کرانا رہتا ہے اوورول فرنٹ کا لک کچھ اس ٹائپ کا آپ کو ملے گا اس کے بعد میں اگر آپ نیچے دیکھتے ہو تو ٹیلیسکوپک سسپنشن آپ کو ملیں گے اس اسکوٹر کے اندر اچھی چیز یہ ہے کہ فوق گیٹرز یہاں پر یوز کیے گئے ہیں جو کی سسپنشن کی لائف کو تھوڑا سا آپ اور زیادہ بہتر بنائیں گے فرنٹ میں آپ کو ڈسک بریک مل جاتا ہے یہاں پر 10 انچ کا alloy wheel آپ کو مل جائے گا سی ایٹ سے لیے گئے tires آپ کو ملتے ہیں جو کی ٹیوب لیس ہیں تو ٹیوب لیس tires کے ساتھ میں سکوٹر آتا ہے اور یہ alloy جو ہیں یہ آپ کو diamond cut finish type میں ملیں گے تو یہاں سے اگر آپ دیکھو گے تو یہ dual tone type کی finish آپ کو ملتے ہیں جو کی اس کی look کو کافی زیادہ enhance کر دی ہے overall سکوٹر کا front جو ہے وہ کچھ اس type کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے design wise سکوٹر جو ہے وہ کافی آپ کو attractive لگے گا side profile کے بات کر لیتے ہیں تو side سے کچھ یہ آپ کو design ملتا ہے اس سکوٹر کے اندر اور side سے بھی سکوٹر کافی زیادہ آپ کو ملے گا اچھا خاصا آپ کو یہاں پر leg space مل جاتا ہے بہت اچھی جگہ ہے آپ کو کوئی بھی سمان وغیرہ carry کرنا ہے یہاں پر اچھا space آپ کو ملے گا آپ آرام سے سمان رکھ سکتے ہو footress کے لیے آپ یہاں پر footer رکھ سکتے ہو یہاں بھی جگہ بنای گئی ہے یہاں بھی آپ پیار اپنے رکھ پاؤ گے اور pillion کے لیے ہیں پیچھے جگہ مل جاتی ہے ساتھی آپ کو اس سکوٹر کو charge کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو two pin charging point مل جاتا ہے جہاں سے آپ اپنے اسکوٹر کو charge کر سکتے ہو wolf eco کی برینڈنگ آپ کو یہاں پیچھے پینل پر مل جائے گی اور complete black color آپ کو ملتا ہے matte finish کے ساتھ میں تو کہیں بھی آپ کو chrome مگرہ نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے look جو ہے وہ کافی زیادہ زبردست اس سکوٹر کے اندر آپ کو ملے گی rear کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو spring loaded 2 inch آپ کو مل جاتے ہیں 10 inch کا آپ کو tire ملتا ہے tubeless ہے پیچھے آپ کو BLDC hub motor ملتی ہے جو کی آپ کو 1000 watt کی ملتی ہے اس کے rear wheel کے اندر بھی آپ کو یہاں پر disc brake ملے گا اور یہ پورا cover ملتا ہے جو کی disc کو cover کر کے رکھتا ہے دھول مٹی سے اس کو بچاتا ہے تو fit and finish جو ہے نا company نے کافی اچھی رکھی ہے جو material use کیا گیا ہے وہ آپ کو کافی بڑھیا مل جاتا ہے آپ چلتے ہیں tail section کے اندر اور tail سے آپ کو دکھاتے ہیں سکوٹر کی look تو first یہاں پر آپ کو ایک light ملے گی اور یہاں basically number plate position دی گئی ہے اس کے بعد میں اوپر یہاں آپ کو tail lamp مل جاتا ہے یہ اس کے indicators ہیں tail section جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت آپ کو ملتا ہے جیسے کی front ملتا ہے اس کے بعد یہاں grab handles کافی بڑے company نے use کیے ہیں اور ان کی quality بھی آپ کو کافی اچھی ملے گی یہاں پر جو fit and finish ہے اس کا کافی اچھا دھیان رکھا گیا ہے اور ادھر اگر آپ آوگے تو ladies اترس وغیرہ آپ as an accessory لگوا سکتے ہو side stand دو لوگوں کے لئے ٹھیک ٹھاک جگہ آپ کو scooter میں offer کی جاتی ہے یہ full size scooter نہیں ہے mid size scooter ہے اور speed کی اگر میں بات کروں تو اس scooter کے اندر آپ کو 46 km per hour کی top field مل جاتی ہے 3 riding modes آپ کو مل جائیں گے scooter کے اندر lithium iron battery کے ساتھ میں scooter آتا ہے جو کی detachable ہے اس کی seats کے اندر آپ کو battery ملتی ہے یہاں پر اس cover کے اندر آپ کو battery مل جائے گی جس کو یہاں سے آپ نکال سکتے ہو اور باہر رکھ کر اگر آپ کو charge کرنا ہے تو آپ باہر رکھ کر بھی کر سکتے ہو تو یہ جو اس کی پوری packaging ہے یہ آپ کو کافی بڑیا لگے گی کافی پسند آئے گی یہاں سے اس point کو ہٹانا ہے اور اس battery کو آپ باہر نکال سکتے ہو اور جہاں بھی آپ رکھ کے charge کرنا چاہو وہاں پر اس کو رکھ کے charge کر سکتے ہو charging time کے اگر میں بات ہوں تو لگوک 5 سے 5.5 گھنٹے میں top view کے اندر اگر آپ آوگے تو یہاں پر آپ کو high beam low beam کا switch مل جائے گا ادھر آپ کو turn indicator horn مل جاتا ہے horn کافی اچھا آپ کو ملے گا meter console کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو full digital unit مل جاتا ہے جہاں پر آپ کو battery show جائے گی ادھر volt show جاتے ہیں یہاں odometer آ جاتا ہے ادھر speed آپ کو show جائے گی یہاں پر horn سے دیکھتے ہیں یہاں سے آپ reverse وغیرہ آپ کو لگانا ہے وہ آپ change کر سکتے ہو اور یہاں سے آپ mode 123 جو drive mode ہے وہ آپ select کر سکتے ہو اس space کی اگر بات کریں تو آگے یہاں بھی آپ کو کافی اچھا space مل جاتا ہے USB charging option آپ کو مل جائے تو کوئی device آپ charge کر نی ہے تو اور seat اگر آپ کو access کر تو وہ بھی اس lock سے ہو جائے گی تو all-in-one lock system آپ کو اس scooter میں مل جائے سکوٹر کافی زیادہ زبردست ہے speed آپ کو اچھی offer کرتا ہے 46 km per hour maximum speed اس scooter آپ کو ملے گی range کی اگر میں on road گاز باد میں آپ کو بت رہا ہوں اور اس پہ سب سب سیڈی 20,000 روپے کے آس پاس سب 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 مل جائے گا اس price پر پر آپ مجھے کمنٹ کر بتانا اگر scooter پسند ہے آپ بک کرنا چاہتے ہو یا کوئی بھی بھی کرنا ویڈیو پسند آیا تو like کرنا اور شرح پہ پہلی بار آرہ تو subscribe پر ویڈیو کو اون کریں جس سے فیچر مانے ویڈیو کا نوٹفی کرتے ہیں جلدی ملیں گے ایک ویڈیو کے ساتھ میں